آج کی ویڈیو میں آپ کو آریان خان کے بیل ریجیکٹ ہونے کے سٹرونگ ریزن کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل آٹھ آکٹوبر کو آریان خان کی بیل کورٹ کی طرف سے ریجیکٹ کر دی گئی تھی بار بار یہی کہا جا رہا تھا کہ آریان خان کے پاس کچھ بھی نہیں ملا تو انہیں بیل کیوں نہیں دی جا رہی بٹ اب ریپورٹ کے مطابق بہت ہی شوکنگ ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ آریان خان نے ان سی بی آفیسرز کے سامنے جے ایکسپٹ کیا ہے کہ وہ ڈرکس لیٹ ہیں اور وہ کروز پارٹی پر بھی چرس لینے والے تھے جبکہ ان کے فرنس ارباز سے چرس بھی ملی تھی ارباز کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ پارٹی میں ڈرکس لینے والے تھے اور ارباز سے جب ان سی بی نے انویسٹیگیشن کی تو ارباز نے اپنے شوز سے چرس نکال کر دی بھی تھی اس چرس کے پیکٹ کو جب ٹیسٹ کروایا گیا تو وہ چرس تھی اسی سب کے بیس پر آریان اور ارباز کی بیل ریجیٹ کی گئی تھی اس کے علاوہ کل صبح میں ایک نائجیرین کمرشل ڈرک ڈیلر کو بھی اریسٹ کیا گیا تھا جس کے پاس ایک کمرشل ڈرکس بھی ملی تھی اور ان سب کا آپس میں سنبند بھی بتایا جا رہا ہے اور یہ سارے لنک اپ ہوتے جا رہے ہیں اب یہ تو صرف وہ باتیں ہیں جو رپورٹس میں سامنے آ رہی ہیں اس کے علاوہ اندر کی اور بھی کئی باتیں ہیں جو ابھی سامنے آنا باقی ہیں اور جو سمیں کے ساتھ ساتھ سامنے آتی رہیں گی آگے کی ساری ڈیٹرز جانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے یہ ساری شوکنگ ڈیٹرز جان کر آپ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں